بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دولبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم مؤتہ امام محمد کے سبق نمبر 377 کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مکتوب علیہ کا نام لکھنے کا بیان آج کے سبق میں ہم دو ابوباب کو پڑھیں گے پہلا جو باب ہے وہ ہے باب الرجلی یکتبو علی الرجلی یبدعو بیہی یہ باب اس شخص کے بارے میں جو دوسرے شخص کو خط لکھتا ہے تو خط میں مکتوب علیہ کا نام جو ہے وہ پہلے لکھتا ہے اور دوسرا جو باب ہے وہ ہے باب الاستیزانی یعنی گھر میں داخل ہونے سے قبل اجازت طلب کرنے کے عوالے سے یہ باب ہے تو آئیے ہم ان دونوں ابوباب کو پڑھتے ہیں اور پھر ان پر جو کلام ہوگا وہ کریں گے تو پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے باب پر بھی اس کی طرح بھی بڑھتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہو کتب الى امیر المؤمنین عبدالملک یبایعوه فکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد لعبداللہ عبدالملک امیر المؤمنین من عبداللہ بن عمر سلام علیک فانی احمد علیک اللہ 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 لا الہ الا ہوا امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے امیر المؤمنین حضرت عبدالملک کو خط کے ذریعے اپنی بیعت پیش کی اور یوں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد یہ خط اللہ کے بندے امیر المؤمنین عبدالملک کے لیے عبداللہ بن عمر کی طرف سے ہے تم پر سلام ہو میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد کہتا ہوں جس کی سوا کوئی معبود نہیں اور میں الہی اور سنت رسول کے طاحت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری اور سنت رسول کے طاحت اپنی طاقت کے مطابق تمہاری اطاعت کا احد کرتا ہوں امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یب کوئی شخص اپنے کسی ساتھی کو دوست کو خط لکھے اور اس میں اپنے ساتھی کا نام اپنے دوست کا نام جو ہے وہ اپنے نام سے پہلے لکھ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ آگے دوستری بات ہے ان عبد الرحمن ابن ابی زنادہ ان ابیہ ان خارجت ابن زید ان زید ابن ثابت عبد الرحمن ابن ابو زنادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ آگے خارجہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں خط لکھا کہ اللہ کے بندے امیر المؤمنین معاویہ کی طرف زید بن ثابت کی طرف سے اس خط سے بھی معلوم ہوا کہ خط میں مکتوب علیہ کا نام اپنے نام سے پہلے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو برحال انبیائی کرام کا طریقہ یہی ہے کہ وہ خط میں اپنا نام پہلے اور مکتوب علیہ کا باد میں لکھتے ہیں یعنی مکتوب علیہ سے مراد جس کی طرف وہ خط لکھا جا رہا ہے تو اس کی طرف جو ہے وہ باد میں لکھتے ہیں یعنی اس کا نام باد میں لکھتے ہیں اور اپنا جو نام ہے وہ پہلے لکھتے ہیں جیسے سلمان علیہ السلام نے جو ہے وہ یوں لکھا تھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خط لکھتے تو آپ اس کا یہ اندازہ پناتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ علیہ نجاشی علیہ کسرہ وغیرہ ذالک یعنی جن جن کی طرف آپ وہ خط بھیجتے تو پہلے آپ جو اللہ کا نام لکھ کر یعنی بسم اللہ لکھ کر اس کے بعد وہ آپ اپنا نام پاک لکھتے تھے اور اس کے بعد پھر جو مکتوب علیہ ہوتا جس کی طرف خط بھیجا جا رہا تھا تو اس کا نام آپ بعد میں تحریر کرتے تھے تو لہٰذا طریقہ مسنونہ یہی ہے کہ خط لکھنے والا پہلے اپنا نام لکھیں پھر مکتوب علیہ کا لکھیں لیکن اس تردیب کا بدلنا بھی جائز ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے عموی خلیفہ عبد الملک کے شر سے بچنے کے لیے خط میں اس کا نام پہلے لکھا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے عضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے احترام میں ان کا نام پہلے لکھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ ہمارا پہلا باب تھا جو اس عوالے سے تھا کہ خط میں مکتوب علیہ کا نام پہلے لکھا جائے یا اپنا نام پہلے لکھا جائے تو یہ بات مکمل ہوئی اگر مکتوب علیہ کا نام پہلے لکھتا ہے تو بھی جائز ہے لیکن مسنون عمل یہی ہے کہ پہلے کاتب اپنا نام لکھے اور پھر اس کے بعد مکتوب علیہ کا بھی وہ نام لکھ لے تو بارال جی ہم بڑھتے ہیں آگے اگلے سبق کی طرف اگلے باب کی طرف اگنا جو ہمارا باب ہے وہ ہے باب الاستیزانے گھر میں داخل ہونے سے قبل اجازت کے طلب کرنے کا بیان تو اس باب کے اندر ایک ہی حدیث بیان کی گئی ہے اخبرنا مالک اخبرنا صفوان ابن سليم ان عطا ابن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأله رجل فقال يا رسول اللہ استعزن على امی قال نعم قال الرجل انی معها في البيت قال استعزن عليها قال انی اخدمها قال رسول اللہ اتحب ان تراها اور ریانتا قال لا قال فستعزن علیہ امام محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صفوان بن سليم نے عطا بن یسار کی روایت سے بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر اس کے پاس آذر ہوں گا یعنی گھر میں جاؤں گا ہاں وہ کہنے لگا میں ہر وقت گھر میں ہی ان کے ساتھ ہی تو ہوتا ہوں آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لو تو کہنے لگا ہر وقت اس کی خدمت میں ہی تو ہوتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی والدہ کو برہنہ دیکھو تو کہنے لگا نہیں تو آپ نے پھر فرمایا کہ پھر اس سے اجازت لے کر ہی اس کے پاس جاؤ قال محمد و بہذا نأخد امام محمد رحمت اللہ حدیث پاک کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم احناف کا یہی مسئلک ہے کہ اجازت لینا ہی اچھا ہے اور آدمی کو چاہیے کہ ہر اس انسان کے پاس اجازت لے کر جائے جس کی جائے ستر کو وہ دیکھ نہیں سکتا یعنی بیوی اور لونڈی وغیرہ کے سوا ہر انسان کے پاس ہو جائے تو اجازت لے کر جانا چاہیے اس کو تو محسوس طلب اکرام اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اولاد اور والدین کے درمیان بھی احتمام پردہ وہ لازم ہیں ہاں اگر ماں یا جوان بیٹی الگ کمرے میں رہتی تو بیٹے یا والد پر ضروری ہے کہ اس کمرے میں جانے سے قبل اجازت لیں ممکن ہے وہ بے پردہ ہو یہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی سورہ نور کی آیت نمبر 59 میں 69 میں فرمایا کہ جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچائیں تو وہ اجازت لے کر تمہارے پاس ہیں جیسا کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں یعنی جیسے بچوں دین اور ان کے بڑے بھائی اجازت لے کر اندر آتے ہیں تو بچے بھی بالک ہونے کے بعد وہ اجازت ہی سے اندر آئیں اب یہ اسلامی تعلیم انتہائی گہری حکمت پر مبنی ہے خود ہم اپنے گھروں میں اس تعلیم سے سرف نظر کرنے کی وجہ سے بساوقات پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں مثلا بیٹی تو بالخصوص جو چلتا دور ہے تو اس میں تو ترہ ترہ کے واقعات سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ہم تک پہنچتے ہی رہتے ہیں ہم خبریں پڑتے ہی رہتے ہیں اور بالخصوص جو فحاشی اور اوریانی کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور بالخصوص وہ تہذیبیں وہ مغربی کلچر جو ہمارے اندر اترتا جا رہا ہے تو وہاں تو بہن بائی کا کوئی فرق نہیں وہاں تو ماں بہن کی بیوی کی کوئی عزت کا فرق نہیں سمجھا جاتا تو جیسے جیسے یہ تہذیب ہمارے اندر اترتی جا رہی تو ہمیں اپنی اسلامی جو تہذیب ہے اپنا اسلامی اور ہماری تربیت کا نکھار کا سبب بھی بنتی ہیں تو برحال یہ ہمارا آج کا سبب تھا اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر ضرور لکھیں اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پر آسانوں سے یاد رکھنے کی تو فیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم